شویبی گرامل سکول مونڈسری تر میٹریک انگلش میڈیا خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹیلی کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائنڈری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پہتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی خوشی سی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں 100 فیصل ڈیزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاوری لینگر کیمپس 2 رحمت چاک پون 0213 566 1749 0213 640 6946 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 5 آج ہم چیپٹر پڑھیں گے اسان جو پیارو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیج نمبر 6 اوپن کر لیں آپ اور چیپٹر ہے اسان جو پیارو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم اس چیپٹر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے کہ چیزیں کیا کیا چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپتدائی زندگی کا نہائی شریف سمجھدار ہے یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچپن ہی سے کی زندگی میں بہت شریف اور سمجھدار تھے ہر کام سوچیں سمجھیں ایمانداری سان کندہ ہے آپ جتنے بھی کام کرتے تھے بہت سو سمجھ کر اور ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے کنن کے تکلیف نہ ڈندہ ہے مکہ جی قریش قبیلے میں فیصلہ کی ہو تو بیت اللہ جی امارت نئے سرنسان تعمیر کر جی آپ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے ایک دفعہ مکہ میں قریش قبیلے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرائیں یعنی بیت اللہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کرانے کے لیے سارے قبیلے کے لوگوں نے سوچا اور اس کی تعمیر شروع کر دی سبین قبیلہ بیت اللہ جی اڈاوٹ میں حصوں ورتوں سارے قبائل جو تھے جتنی قبیلے کے لوگ تھے سب نے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا اور سب جو ہے مختلف تعمیرات میں کام کرنے لگے جڑن بھی تن جڑی تیار تھوں جب انٹھے دیوارے بن کر تیار ہو گئی یعنی بیت اللہ کی جو دیوارے ہیں وہ بن کر تیار ہو گئی کمپیٹ ہو گئی تاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بیت اللہ کی جو لوگ یہ حج کرنے جاتے ہیں جتنے لوگ وہاں پر تو وہ بھی اس حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں یعنی چونتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بھرکت بھرا پتھر ہے اور اس کو سب لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ اس کو چونتے ہیں لازمی حجر اسود لگائیں وقت قریجی قبیلے میں اختلاف تھی پیا جب حجر اسود لگانے کا موقع آیا تو قریج قبیلے کے جتنے قریج کے قبائل تھے ان میں اختلاف ہو گیا یعنی سب کو یہ خواہش تھی کہ ہم جو ہے اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے لگائیں اور پھر یہ اختلاف اتنے بڑھ گئے یہی لڑائی شروع ہو گئے سارے قبیلوں کے اندر اور اس قدر جھگڑا بڑھ گیا کہ نوجوان جو ہے وہ بڑھنے مارنے لگے جیڑوں اتروں بقدیر ودھیویوں جو نوجوان مرن مارن لائے تیار تھی بیا یعنی جھگڑا بڑھتا گیا نوجوان جو ہے وہ آپس مارکوٹ کرنے لگے تو ایک شخص نے کہا کہ یہ جو یہاں پر اس گھر پہ اللہ کے گھر میں بے حرمتی ہو رہی ہے آپ لوگ لڑ رہے جھگڑے آپس میں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کے سہن میں آئے گا وہی شخص جو ہے اس پتھر کو لگائنے کا ذمہ دار ہوگا یعنی سب لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ صبح کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کے سہن میں آئے گا وہی شخص جو ہے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے لگائے گا سبینی قبیلہ قبیلن ہی گال قبول گئی تمام قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور اس پر اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے صبح جو بھی شخص آئے گا وہ اس کو پتھر کو لگائے گا صبح جون صبح کان اگر جیکو شخص کعبے میں داخل تھی ہو سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کی سہن میں داخل ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہاری فیصلہ پانچ سگرن کی کرنک پیو اب جو ہے وہ فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کے اوپر دے دیا گیا کہ اب جو نبی پاک فیصلہ کریں گے وہی ہوگا پانچ سگرن صلی اللہ علیہ وسلم چھا کیوں جو ہک چادر گھرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مانگوائی بہت بڑی سی چادر مانگوائی ہن جی مطن پنجی ہتن مبارکن سان ہجر ایسوت کے رکھیوں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھا ہجر ایسوت کو اس چادر کے اندر رکھا پوئے قریر کے سمیرے قبولن جی سردارن کی چھے ہوتا سب گڑ جی ہن چادر کے کھٹو بھی ہو پھر آپ نے قبیلے کے سارے سرداروں کو یعنی جتنے قبیلے تھے سارے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ سب اس چادر کے کونے کو پکڑ لے سب سردار چادر کھٹی ہجر ایسوت واری جاتے پہنچے اور اس طرح سارے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے اس چادر کو اٹھایا اور جائے ہجرہ اس وقت رکھا جاتا تھا نفس کیا جاتا تھا وہاں پر لے کر پہنچا دیا تا پان سو گرر ای پتھر کھٹی پنجی حتن مبارک سان لگائی بڑتو جب اس جگہ پر لے گئے جہاں پر اس کو لگائی جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر وہاں پر لگا دیا ایڈی ریڈ قریش جی قبیلیں جا جیڑا تری بھی ہو سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے تھے خوش تھی ہو اس طرح قریش کے قبیلوں کے درمیان جو جھگڑا تھا وہ ٹل گیا اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر بہت خوش ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو یہ تھا سیپٹر میں کہ آپ نے کس طرح جو ہے آپ اس کی لگائی جھگڑا ختم کیا اور اپنے فیصلے سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر فیصلے اور ہر عمل سے ہمیں ایک اچھا میسج دیتے گئے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزارے اور کیسے ہو امید ہے آپ کو ایک چپٹر سمجھ میں آگئے ہوگا نیکسٹ چپٹر میں اگریب سوئلنگ اللہ حافظ